سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بیسنس اگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انالیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بٹکوائن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ ہم دوستو آپ کو کچھ ایسے کوئن کے بارے میں بھی اپ اینڈ ڈاؤنز اور ان کی سپورٹ اور ریزیسنس کا ذکر بھی کرتے ہیں جنہیں آپ فالو کر کے ایک اچھی پیسیو انکم گین کر پاتے ہیں اور ساتھ مارکٹ میں آپ کے آ کر کے انویسٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور سب سے جو بیس چیز ہے وہ یہ کہ آپ کرپٹو کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کی ایجوکیشن بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر مارکٹ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ثابت کیا ہے کہ وہ آفٹر دہ آئی سی پی اس نے تھوڑا بوت پمپ ہونا ہی تھا تو ہمیں جو تقریباً چار یا پانچ دن پہلے موقع ملا تھا آپ سے یہ بات کہنے کا کہ اکتوبر میں مارکٹ لازم تھوڑا بوت پمپ کرے گی اور میری ایک سیپلٹ ویڈیو تھی جس پہ میں نے آپ کو ٹونٹی کے کا تھامنل پروائیڈ کیا تھا یہاں پر آلموسٹ وہ پریڈکشن پوری ہو چکی ہے جس کا ہم اپنی ویڈیو میں پچھلے تقریباً آٹھ سیشن سے ویڈ کر رہے تھے تو بی ٹی سی نے یہاں پر دوستو ہائی لگا دیا ہے بیس ہزار کا ٹونٹی تھاؤزن کا جو بہت عرصے بعد دیکھنے کو ملا ٹونٹی ٹو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے مارکٹ ون ٹریلین پر ابھی جا نہیں پا رہی ون ٹریلین بہت ہی بڑا زبردست لیول ہوگا مارکٹ کے لیے اور ہمیں سائن ملے گا کہ انویسمنٹ کا لیول بھڑا ہے ہیر یہاں پر بی ٹی سی کی پرائز کے اگر بات کریں تو اس میں دو سیشن ملا کر کے کوئی گیارہ سو ڈالر کا ابھی ٹوٹل اضافہ ہوا ہے بی ٹی سی کی مارکٹ دوستو ہائی لگا کر رہی ہے ٹونٹی تھاؤزن ون سکسٹی سیون کا لیکن وہ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پائی اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ فرسٹ ٹریڈنگ سیشن میں بہت اچھا بیہیو کرنے کے بعد ابھی نائنٹین تھاؤزن پر رزسٹ کر رہی ہے نیکسٹ ٹری آر میں مارکٹ کہاں جا سکتی ہمیں کتنا آج کی مارکٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ایتھریا میں بھی تیز ڈالر کا اضافہ ہوا ہے گائز جو ہم نے آپ کو سپورٹ انڈرزنس بی این بی کے بتائی تھی وہ یہاں پر چینج ہوئی ہے کوئی تقریباً پندرہ دن بعد ففٹین لونگ ڈیز اور یہاں پر آج ہم اگر بی این بی میں ٹریڈ کریں گے تو ہماری سپورٹ انڈرزنس ہوگی تھوڑی سی رسکی ضرور ہوگی لیکن ہمیں الٹ رہنا پڑے گا اور یہ ہماری پہلی انڈری ہوگی تو بی این بی میں ٹو ایٹی فائف سے آپ ٹری ہنڈر تک کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں دو سو پچاسی سے تین سو ڈالر اس کے بعد ایک سار بی کی سیم صورتحال ہے لیکن کارڈینو نے موف کیا ہے جسٹ آ ون سینٹ سولانا نے گائز ہائی لگایا ہے آج 34.30 کا لیکن وہاں پر رزسٹ نہیں کر پایا اور یہ اچانک سے کریش کر رہا ہے تو آج کی مارکٹ میں آپ سولانا کو یوٹلائز کریں گے آج آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اس میں انڈری لینے کا تو سولانا کی دوستو 33.40 33.40 پہ آپ اس میں انڈری لے کر 35 ڈالر سے پہلے پہلے آپ اس میں ایکزٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا لیول ہوگا پولکا روڈ نے آج تھوڑی سی سٹرینٹ دکھائی گیا لیکن وہ بھی اس کے مقابل کہلاتی نہیں 6.30 سے اس کے اندر ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں 14 سینٹ کا 14 سینٹ کا اضافہ اور مارکٹ میں دوستو صرف ایک لیول ابھور ہوا ہے 19,850 کا جس کا میں تقریباً 8 سیشن سے ذکر کر رہا تھا اس لیول کے آتے ہی آرٹ کوئن میں ایک خوشگوار سمجھ لیں لہر یہاں پر دکھائی دے رہی ہے پولیگون میٹک نے ایک لمبے عرصے کے بعد 0.77 کا جو لیول تھا اسے کروس کر کے 82 کا ہائی لگایا ہے اور اب یہ کنٹینیوزلی پمک کر رہا ہے کئی دوست جانا چاہتے ہوں گے کہ کیا اس مارکٹ میں پولیگون میٹک میں انٹری لی جائے دوستو دیکھیں اگر آپ نے فرس ٹائم پولیگون میٹک میں انٹری لینی ہے تو یہ اب اس وقت 5 سینٹ پمک کر چکا ہے اور جن بھی دوستو کی پہلے سے بائنگ تھی ان کے لیے بہترین موقع ہے اور سولانا یہ اتنے زبردست اور سٹرونگ پروڈجیکٹ ہیں کہ اگر یہ کبھی کریش کر جائیں تو آپ کو ویڈ کرنا چاہیے تو پولیگون میٹک کے ہولڈرز کے لیے آج سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی 3 سٹیپ بائنگ ہو چکی ہے اور اب ان کی پروفٹ یہاں پر سٹارٹ ہے لالچ مت کیجئے گا موقع کا فائدہ اٹھائیے گا اور مارکٹ سے اگزٹ کر دیجئے گا جن بھی دوستو نے نئی نیو انٹری لینی ہے ان کے لیے ضروری نہیں پولیگون میٹک ہی رہ گیا ہے یہاں پر میں آپ سے ایڈر کوئن بھی شیئر کرنے والا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس رات کو بائنگ مجود تھی ایو ایکس کی سکسٹین پوائنٹ سکسٹی فائیو کی تو ایو ایکس کی جن دوستوں نے بھی سولہ اشاریہ پینسٹرٹ پر بائنگ کی تھی ان کو ڈیریکٹلی یہاں پر سکسٹی سکس سینٹ کی ٹریڈ ہو رہی ہے صرف بارہ گھنٹوں کے فرق سے تو ایو ایکس میں دوبارہ انٹری دوستوں ابھی فیلال نہیں بنتی اسے ہم یہاں پر اکنور کر دیں گے کیونکہ یہ اگر کریش کرتا ہے تو اس کی پوزیشن پھر بنے گی اور یونی سویپ ہمارے پاس گائز بائنگ ہے سکس پوائنٹ ٹونٹی ایٹ کی چھ ایشاریہ اٹھائیس کی یہاں پر ہمیں یونی سویپ سے بھی تیس سے چالیس سینٹ کی ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی ہے یونی سویپ کے جو پریویس انویسٹر ہیں ان کو بھی یہاں پر ایک اچھا موقع ہے کہ پروفٹ ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی سکس پوائنٹ نائنٹی پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہوگا یونی سویپ کی دوبارہ انٹری آپ کے سکس پوائنٹ فورٹی پہ بنتی ہے چھ ایشاریہ چالیس پہ اس سے پہلے یونی سویپ ابھی آپ کو کچھ نہیں دینے والا کیونکہ مارکٹ ہاں یہ ہے کیا مارکٹ نے پمپی ہونا ہے اگر لیٹس پوز وہ میں آپ کو لاس میں جا کر بتاؤں گا تو پھر آپ کے پاس ایک موقع ہے اس وقت کو یوٹلائز کرنے کا ابھی لٹی سی آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا ہے اور ای ٹی سی کی ہماری بائنگ تھی ستائیس اشاریہ دس کی جس کے بعد مارکٹ ٹوٹ چکی تھی سو گائز ابھی یہاں پر آپ کو ای ٹی سی بھی ایک اچھی ٹریٹ دے رہا ہے اور کوسمو نے ہائی لگایا ہے آج تیرہ اشاریہ پچیس کا 13.25 کا اور ہمارے پاس اس کی ایک بائنگ موجود تھی 12.50 کی جس کے بعد آٹم پمپ نہیں کر رہا تھا خیر یہاں پر آٹم نے ہمیں 70 سنٹ کی ٹریٹ دے دی ہے دوبارہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست آج کے دن آٹم میں ٹریٹ کرنا چاہے گا تو یاد رکھے گا اس کی سپورٹ ہوگی 12.65 یا منیموم 12.75 ٹریٹ ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ 40 سنٹ کی ہی دے گا یہاں پر گائز چین لنک ایک واحد کوئن ثابت ہوا ہے ریکاوری کرنے میں اور گرنے بھی بھی اس نے کمال کر دی تھی خیر ہم نے جب 7.50 پی اس کی بائنگ کی تھی آج سے 3 دن پہلے تو یہ گر گیا تھا 7 ڈالر کی ہاتھ تک میڈ ڈائٹ میں جب آپ سے اس کی اپ ڈیٹ شیئر کی گئی تھی تو لنک ہواس ٹریڈنگ آن 7.23 7.18 یعنی کہ ایک دن میں اس نے 18 سے 20 سنٹ ریکاور کی آج اس نے 40 سنٹ ریکاور کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بی ٹی سٹک ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو چین لنک بھی یہاں پر وقتی طور پر رک گیا ہے مان لیں کہ مارکٹ میں اچانک پمپ آتا ہے اچانک تو اس وقت کی مارکٹ میں چین لنک اور یونی سویپ بڑا ہی زبردست پائن ہوگا سو گائز آپ کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں اب بہت ہی جلد میڈ نائٹ میں کچھ نئے کوئنز کی سمجھ لیں کہ ان کی جو سپورٹ ہیں ریزسٹنس ہوگی وہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ ٹوپ نیکسٹ ہنڈرڈ جو اب اگلے سو کوئنز ہیں ان کی آپ کو انشاءاللہ پوری انفرومیشن پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ ہنڈرڈ اب اگلا سٹیپ ہوگا ہمارا نیکسٹ ٹو ہنڈرڈ یعنی کہ دو سو کے بعد کی کوئنز اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ سب دوستوں کے لیے بڑا ہی زبرتست موقع ہوگا ارننگ کرنے کا یعنی کہ پہلے ٹوپ ہنڈرڈ میں سے ہم آپ سے سات آٹھ گیارہ پندرہ کوئن شیئر کرتے ہیں اب ہم آپ سے اگلے سٹیپ کی بھی میڈ ڈائٹ میں انشاءاللہ تالا ایک سیریز چلانے لگے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو نیکسٹ ہنڈرڈ کے بارے میں بھی معلومات ملے جن کے اندر سمجھ لیں پندرہ سے بیس کوئن بہت ہی زیادہ پوٹینشل ہیں خیرہ یہاں سے ایک فاس فارور لیتے ہیں تو دوستو آج کے پمپ کا یہاں پر نیئر پروٹوکول کی ہولڈر کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نیئر پروٹوکول بڑا بدترین سٹک ہے چانس ہے آپ کے پاس کہ یہ کسی بھی وقت تین اشاریہ نوے چار ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے تو آپ یہاں پر رسک لے سکتے ہیں اس کوئن میں تھوڑا سا ایکس ایم آر ون فورٹی ون کے بائر کو یہاں پر ڈیریکلی تین اشاریہ پچاس سنٹ کی ٹریڈ مل رہی ہے یہ ہم نے بائنگ کی تھی دوستو دو دن پہلے ایکس ایم آر بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا بی سی ایچ کی ہمارے پاس بائنگ تھی ایک سو چودہ اشاریہ پچاس کی بی سی ایچ ہمیں کمپلیٹ کر گیا ہے ٹریڈ وائس تین ڈالر کی بلکہ بی سی ایچ اس وقت ایک سو انیس کو کر گیا ہے ہماری ویڈیو کے درمیان ہی اور بہت تیزی سے پمپ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لئے دوستو بی سی ایچ جو ہے وہ بی ٹی سی کے ساتھ کر ورڈ کیا جاتا ہے ٹیرالونہ کلاسک کی پوزیشن بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے سمجھ لیں کہ 3030 سے 303148 پہ آیا ہے فردہ ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو کوئنز کی صورتیال یہاں پر بہتر ہو رہی ہے اوورال آئی سی پی کی ہمارے پاس بائنگ دوستو پانچ اشاریہ پچاسی کی مجود ہے نہیں ہے تو آپ اس میں آج ٹریڈ کر سکتے ہیں چھے ڈالر پہ چھے تیس پہ آپ ایگزٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو دو اہم سنگنل ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ہم یہاں پر آپ کو کرپٹو کی ایجوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی کوئن میں ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اپنی ذاتی ریسرچ کو کمپلیٹ کرنا ہے دو ورک آن یور ریسرچ دین اگر آپ کو لگے کہ جو کوئنز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے کسی فائدے کے ہیں تو آپ اس میں ٹریڈ کریں گائز یہاں پر سی ایچ زیڈ کی جو بائنگ بنتی ہے وہ اکیس اشاریہ پینسٹھ میں نے آپ کو بتائی تھی تو سی ایچ زیڈ ہماری بائنگ زون میں ہے آپ چاہے تو اس میں اینٹری لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈبل اے بھی ہی کی ہماری بائنگ تھی دوستو چوہتر ڈالر کی سیونٹی فور کی وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ آپ پہ ڈیبنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کب ایکسٹ کرنا ہے I think سیونٹی ایٹ ڈالر is the best بہت اچھا ہوگا کیسی ایس نے دوستو ہماری بائنگ کروا دی ہے نو اشاریہ زیرو پانچ پہ میں نے آپ کو فیلال نو اشاریہ زیرو پانچ ہی بولا تھا تو I hope کہ آج آپ اس میں سے نو اشاریہ پنتالیس اور پنتس پہ ایکسٹ کر دیں گے XEC اور اس کے بعد جتنے بھی کوئن ہیں دوستو بھی سٹک ہیں H&T نیو ان میں ہمیں کوئی بھی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی I hope کہ آفٹر دا ففٹی آفٹر دا سکسٹی فائب کوئن کے اندر کوئی بہتری آ پاتی لیکن ایسا ابھی کوئی سناریو بن نہیں پا رہا ایون کے لوپرنگ جو LRC ہے وہ اکثر اس مارکٹ میں ہائی لگا دیتا ہے اب باری آتی ہے ہماری ویڈیو کے سب سے اہم پارٹ کی پھر سے ہمیں وہی پرابلم دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے لیکن میرے لیے اب یہ مزاق بن گیا ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کو تقریباً چار سے پانچ دن پہلے ایجوکیشن پروائیڈ کی RSR کوئن کی 0070 پہ یہ ورک کر رہا تھا اور یہ کریش کر گیا اور تقریباً 0065 پہ چلا گیا پھر سے آڈینس کی طرف سے وہی بہیویر دیکھنے کو ملا کہ جی RSR میں یہ ہو گیا RSR میں وہ ہو گیا دوستو میں بلینز آف ٹائم آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کو دیکھیں بی ٹی سی کے پرائس کو دیکھیں آج بی ٹی سی نے تھوڑا سا موو کیا ہے تھوڑا سا تو RSR آپ کے سامنے 0093 پہ آ گیا ہے اب یہ پروفٹ کا آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں اس پروفٹ کو پھینگ دیں مارکٹ میں صبر کرنا بہت ضروری ہے جب مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے تو ہمیں بائنگ کرنی ہوتی ہے یاد رکھئے گا آج مارکٹ میں تھوڑی سی لہر آئی ہے تو آپ کے اندر خریداری کا جذبہ جاگے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پچھلے پانچ دن سے اور ان میں دس سیشن میں مارکٹ پسی ہوئی تھی اچھے سے اچھا کوئنڈ ڈاؤن تھا ہمیں تب بائنگ کرنی چاہیے تھی اور میں نے اپنی آرڈینس کو کوئی بھی موقع یہاں پر گوانے نہیں دیا آج مجھے یقین ہے کہ میری آرڈینس میں سے تقریباً 90% جو مجھے ایڈوکیشن کے لحاظ سے فالو کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کر رہے ہوں گے سو گائز یہاں پر تھوڑا سا صبر کا جو ہے مظاہرہ کریں اور آپ کے سامنے ہوگی آپ کی ریکاوری بعض اوقات یہ ریکاوری تھوڑی لیڈ بھی ہو جاتی ہے اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں سی وی ایکس کی جسے ہم نے چار اشاریہ پچھتر بیبائی کیا ہے پرسوں یعنی کہ آج سے دو دن پہلے تو اس وقت سی وی ایکس ہمیں دے رہا ہے دریکٹی تھرٹی سیون سینٹ کی ٹریڈ اب بھی ایگزٹ کر دیں ویسے یہ ہائی لگا کر آیا ہے پانچ اشاریہ پچیس کا تو پچاس سینٹ تک کی آپ کو ٹریڈ ہو گئی سی وی ایکس نے بڑا اچھا بھیہیب دیا اور جیسے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ پلیز اس بات کو غور سے سنیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں کہ جو مارکٹ کے حالات ہیں ہمارا کوئی بھی سگنل اگر بارہ گھنٹوں میں آج کل کمپلیٹ نہیں ہو پارا تو اس کا سارا بلیم آپ جو ہے وہ مارکٹ کو دیں مارکٹ بہت زیادہ سٹک ہے مارکٹ جو پوری دنیا میں انبیلیویبل صورتحال اختیار کر چکی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے جا کر سیل کرنے کا اور کوئی بھی سپورٹ اینڈرزسنس آپ کو بغیردہ انرسیس کے بغیر نہیں بتائی جاتی اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تین ام کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤ بی ٹی سی بیٹکوین نے ہائی لگایا ہے ٹوانٹی تھاؤن وان سکسی سیمن کا اور لو رہا نائنٹین تھاؤن فور نائنٹی سکس کا مارکٹ جو پمپ ہونی شروع ہوئی میں نے جو لیول آپ کو بتایا تھا کہ مورننگ میں انیس ہزار چھ سو پچاس اور انیس ہزار آٹھ سو پچاس پہ ریزسنس بہت اہم ہوگی فائنلی مارکٹ نے وہی سے اپنے دن کا آغاز کیا لہٰذا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں پھر سے دو سو ساٹھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ہم اسے کیسے یوٹلائز کریں گے اس کی بات کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا کیا یہ فیک پمپ ہے ٹیمپری پمپ ہے اوویسلی دوستو جب مارکٹ میں سٹرنٹ شو ہی نہ ہو تو اسے ہم ٹیمپری پمپ ہی کہتے ہیں لیکن ہم نے اس کا لینا ہے فائدہ اچھا یہ ٹیمپری پمپ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ جو بھی کینڈل بنتے دیکھ رہے ہیں اس کے جو شیڈوز ہیں وہ ڈاؤن سائٹ پہ ہیں یعنی کہ مارکٹ ڈاؤن جانے کی ابھی بھی پوری پوری تیاری رکھتی ہے یاد رکھئے گا مارکٹ کب ڈاؤن نہیں جاتی جب اس کا ڈاؤن شیڈو جو پرائیس ہوتے ہیں کینڈل کے پرائیس جو شو کرتے ہیں وہ ڈاؤن شیڈو سے ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پرائیس نیچے کی جانب بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کینڈل کو دیکھیں اس کا کوئی شیڈو نہیں ہے جو کچھ بھی اپر سائٹ پہ ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے پرائیس جو تھے وہ ٹوٹلی اپ سائٹ پہ گئے اور ڈاؤن کا کوئی یہاں پہ ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو یہاں پر ابھی جو کینڈل برٹس لے رہی ہے وہ بولیش انگیلفنگ ہے ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک یہ بولیش مارو بوزو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہاں پر تھوڑے سپرائیس اس کے ڈروپ بھی کر رہے ہیں سو گائز ہم آگے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ پہ یہاں پر جو سیکنڈ لاس کینڈل تھی وہ اوپیسلی آپ بھی جانتے ہیں کہ بولیش تھی مارکٹ تو وہ بولیش یہ ہوگی لیکن اب جو کینڈل بن رہی ہے وہ ہیمر ہیڈ ہے وہ بھی اپر شیڈو کے ساتھ سو یہ اچھی بات ہے اپر شیڈو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے پرائیس ابھی بھی ریکاور کر سکتے ہیں اور ریکاوری یہاں پر ہمیں بیس ہزار دو سو کی دیکھنے کو مل رہی ہے میں اس وقت کھڑی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ آج شام کا جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس کے لیے سب سے دادہ اہم کیا چیز ہے وہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ اس وقت مارکٹ کھڑی ہے دوستو اس کی یہ ریزسٹنس نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ بات ذہن میں رکھے گا یہ اس کی پوزیٹیو زون ہے یہیں سے مارکٹ ایبننگ کے ٹریڈنگ سیشن کا آغاز کرتی ہے آٹھ سو سے بھی کرتی ہے آٹھ سو پچاس سے بھی کرتی ہے ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ فیفٹی سے بھی کرتی ہے سو اٹس اگریٹ سائن فور دا مارکٹ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کینڈل ہماری بات کرتے کرتے ہی یہاں پر سکرتی چلی جا رہی ہے اور یہ خوپ فولی کہ یہ بلش میں کنورٹ ہو جائے گی یعنی کہ مارکٹ بل رن آ جائے گی اچھا کیونکہ یہ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کا پر شیڈو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ڈاؤن شیڈو بھی کلوز ہے کلوز ہی رہے تو زیادہ اچھی بات ہے اب یہاں پر آپ کے ذہن میں بات آئے گی جی کہ پمپ کہاں تک مار سکتی ہے دوستو بیس ہزار پانچ سو پچاس تک کا پمپ آ سکتا ہے ٹونٹی تھاؤزن فائی فٹی کا آلموسٹ اس میں پمپ آتا ہے تو آلٹ کوئن بی ٹی سی سے بھی زیادہ اچھا بیہو کرنے لگ جائیں گے ابھی مارٹ کوئن کے پرائز میں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ٹھہرا ہوایا ہے اچھا ایک چیز ہو گئی یہ پمپ آپ کو میکسیمم میں نے بتایا ہے فائی فٹی کا اس کے بعد جتنا بھی پمپ آئے گا وہ اور زیادہ ٹیمپراری ہوگا فیلال بیس ہزار پانچ سو پچاس کے چانسز یہاں پر ففٹی پرسنٹ مجود ہیں مارکٹ کے اندر کریش کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے 19,559 اس کی ویکر زون ہوگی دوستو بی ٹی سی کے اگر سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے یہ فگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے مارکٹ وہاں پر سٹے کرتی ہے تو بیڈلی کریش کر جائے گی اور اگر وہاں پر جا کر ایکسٹرا سٹے کرتی ہے اگر کریش نہیں بھی کرتی وہیں پہ سٹے کر لیتی ہے تو یاد رکھئے گا آلٹ کوئن کے پرائز جو ہیں وہ بالکل ہی سٹک کر جائیں گے ہیر یہاں پر اس دوران لوئر لیول پہ یا مارکٹ یہاں سے پم پکڑتی ہے تو بھی آپ اس دوران فل آٹم اور ایویکس کوئن کے درمیان ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اس میں جو فرسٹ پریفرنس ہوگی دوستو وہ ہوگی فل سیکنڈ پہ آٹم موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے بارے میں جو 1358 کا ہائی لگانے کے بعد یہاں پر تقریباً 11 ڈالر اپنی پوزیشن سے سکپ ہوا ہے نیکسٹ اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس پہ پہلے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ اگر آپ نے ایتھریم پہ لائر لیول پہ ٹریڈ لی ہے تو آپ کو تقریباً 50 ڈالر تک کی ایک پومپ ملی ہے اور اس کی اگر آپ نے 500 یا 300 کی بھی ٹریڈ کی تھی تو ایتھریم آپ کو جاتے جاتے اپنے پومپ کو لگانے میں آپ کو 25 سے 30 ڈالر کی ٹریڈ دے گیا جیسے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ٹریڈ کریں لوئر پہ اپر سیشن میں نہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو فل ڈے میں کے مارکٹ اس کی پومپ کر رہی ہے اور لاسٹ کینڈل جو ہے وہ بولش کا سائن دے رہی ہے یہاں پر یہ اتنی اہم نہیں ہوگی فل ڈالر کی کینڈل چارٹ ہمارے آنے والے جو چار گھنٹے ہیں اور ان میں سے بارہ گھنٹوں کی ٹوٹل ٹریڈ کلیر کرتے گی یہاں پر سیکنڈ لاسٹ کینڈل کو ہی ہم دیکھیں گے دوستو اس کا پرائز ڈاؤن سائٹ پہ اپن تھا لیکن اپر پہ اس کے پرائز کانٹینیوزلی پومپنگ کا سائن دے رہے تھے جو اب دلکل لاسٹ کینڈل دوستو یہاں پر بن رہی ہے وہ ڈریکٹل ہمیں میسیج دے رہی ہے کہ مارکٹ میں تھوڑا سا کریش آ سکتا ہے لیکن سائن جو اچھا ہے وہ ہے اس کی کینڈل کا شیڈو اپر سائٹ پہ اپن ہو رہا ہے تو یہاں پر چانسز ہوں گے مارکٹ کے بہت زیادہ ریکاوری کرنے کے سو گائز یہاں پہ ایتھریم ریکاوری کرتا ہے تو ہائی لگاتا ہے تیرہ سو پچانوے کا تھرٹین نائنٹی فائف کا اور وقتی طور پہ یہ چودہ سو بیس کا ہائی بھی لگا سکتا ہے رزیسٹ نہیں کر پائے گا چودہ سو پانچ پہ آ کر میں بھی اپنی سپورٹ بنا لے خیر ابھی مارکٹ کی یہ جو کینڈل ہم دیکھ رہے ہیں اگلے نیکسٹو اور میں آپ کو سارا جو ویدر ہے وہ کلیر کر دے گی ایتھریم کی دوبارہ سے بیکر زون ہوگی تیرہ سو انتیس تھرٹین ٹونٹی نائن پہ آ کر اس کی دوستہ رزیسٹنس بنتی ہے تھرٹی منٹ زیادہ یہاں پہ سٹے کر گیا تیس منٹ بھی تو یہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ جا سکتا ہے چانسز ہوں گے تھرٹی فائف پرسنٹ لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی جو ہے ڈاؤن کرنے والا نہیں ہے کیونکہ گولڈ کی مارکٹ بھی آج بہت زبردست کنٹینیوزلی پمپ کر رہی ہے اور ایک ساتھ ان دونوں مارکٹوں میں ہم آج کا بوز دیکھ رہے ہیں ایتھریا میں دوستو سب سے اہم کوئن ہوگا ای ٹی سی ای آر این ارن جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس نے رات کو بھی ہمیں پچیس سنٹ کی ٹریڈ دی ہے آج کی مارکٹ میں بھی وہ ہمیں لوئر لیول پر فالو کر کے ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے جتنا میں آپ دوستو کوئی جگٹ کر چکا ہوں آئی خوپ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لوئر لیول پر ٹریڈ کیسے کرنی ہے ہماری آپ جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں ہماری ہی چینل پر آ کر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ